اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شریف میں اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوش محرم شریف میں کھانا جائز آئے یا نہیں کیا محرم شریف میں قربانی کا گوش کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے اگر کھا لیا جائے تو کیا ہوتا ہے اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کرنے سبسکرائب اور بین لائکن کو دبا لیں تاکہ ازنا کی لیڈیس اور سنی ویڈیوز اب تک بہت آنیں اور بار وقت پہنن کھیں دیکھیں سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے اور حدیث مبارکہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم شریف میں قربانی کا گوش کھانے سے منع فرمایا ہے جا نہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ضرور موجود ہے کہ رسول omin صلی اللہ رکھنے کو منع فرمایا تھا لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہو رکھو کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاو یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم لاغو نہیں فرمایا حکم اتشاد نہیں فرمایا تو پھر چاہے محرم میں قربانی کا گوشت کھایا جائے تب بھی جائز ہے سفر میں کھایا جائے تب بھی جائز ہے ربی الول میں کھایا جائے تب بھی جائز ہے ربی الستانی میں کھایا جائے تب بھی جائز ہے جمادی الاول جمادی الستانی رجب شبان رمضان میں حتیٰ کہ آئندہ سال آنے والی قربانی کے دن بھی پچھلے سال کی قربانی کا گوشت کھایا جائے تو تب بھی جائز ہے لیکن یہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمیوں پائی جاتی ہیں ان کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم شریف میں کھانا حرام ہے یہ بالکل نجائز اور غلط باتیں ہیں ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے قربانی کا گوشت اتنال کر لیں اگر خود نہیں کھا دیں تو کسی خوربہ میں تقسیم کر دیں لوگوں میں تقسیم کر دیں تاکہ جس مقصد کے لیے ہم نے قربانی کیا وہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے عدروائی سے اگر آپ اپنے گھر میں رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی عرج نہیں پورا سال بھی کھا سکتے تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو چلے گئے کہ اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیرکی گا